بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے مختلف میلاجات میں بلیک گولڈ بینسوں کو بھی پیچھے چھوڑا ہے تو دوستو آئی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے طرف فرنز یہ جو بینس آپ کو نظر آ رہی ہے اس بینس کا نام تیس لکھی ہے یہ تیس لاکھ میں خریدی گئی تھی اور اس نے فیصلہ باد میں ہونے والے ملک کمپیٹیشن میں ساڑھے اکتی کلو دودھ دے کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے دوستو آپ نے ویڈیو میں بتانا ہے کہ کون سی بینس آپ کو اچھی لگی ہے یوں تو پاکستان کی جو نیلی راوی بینس ہیں وہ پوری دنیا میں دودھ کے لحاظ سے راج کر رہی ہے پوری دنیا میں اگر ہائی ملکنگ کی بات کی جائے تو پاکستان کی نیلی راوی بینس کا کوئی جوڑ نہیں ہے تو اس کو چونکہ بلیک گولڈ کا نام سجانا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو وہ بینسیں دکھانی ہے جو بلیک نہیں ہے براؤن کلر میں ہے اور دودھ کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بلیک گولڈ جتنا یا اس سے بھی زیادہ دودھ کی ہے دوستو یہ جو آپ کو بینس نظر آ رہی ہے اس بینس کا نام مقدر ہے اس کے آنر حاجی شکر ڈوگر صاحب آف ملتان ہے اس بینس نے جو پی ڈی ایف اے پاک بفلو کلب جو مقابلہ ہے وہ کروایا گیا تھا اس میں اس بینس نے اٹھائیس فروری کو اکتی کلو پندرہ کلو دودھ دیا تھا اور اسی بینس نے یہ جو مقدر بینس ہے اس نے اس سے اگلے مائنے مقدر نے جو مارچ میں اس کی چوائی کروایا گی تھی اس میں اس نے اٹھائیس کلو چار سو دس گرام جو ہے وہ دودھ دیا تھا جنوری میں اس بینس نے مقدر نے چھبیس کلو نو سو پچانویں گرام یعنی ستائیس کلو دودھ دیا تھا اس بینس نے ستائیس کلو سے سٹارٹ لیا تھا اور اکتی کلو تک اس کی تین ماہ میں چوائییں گئی ہیں دوستو یہ جو بینس آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے جو آنر ہے ان کا نام چوری عاشق گجر صاحب آپ لاہور والے ہیں یہ بینس جو ہے اس کا نام بلو جی ہے اس بینس نے جو ڈی سی ایف ای آن لائن مل کمپیٹیشن ہوا تھا اس میں اس نے پچیس کلو کے قریب دودھ دیا تھا اور یہ بینس جو ہے یہ پتو کی جو مل کمپیٹیشن ہوتا ہے سلانہ اس میں بھی حصہ لے چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور بہت خوبصورت بینسیں دوستو آپ نے کمپیٹس میں اپنی رائے کا ظاہر لازمی کرنا ہے کہ پاکستان کی ریڈ گولڈ بینسیں یا براؤن گولڈ بینسیں آپ کو کیسی لگی ہیں کیونکہ پاکستان کی یہ بینسیں جو ہیں ان کو پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو نیلی ہے یا نیلی راوی ہے اس میں ڈومینٹ کلر جو ہے وہ بلیک آتا ہے لیکن جو براؤن بینس ہیں یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے دوستو یہ جو بینس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کسی تعرف کی متاج نہیں ہے مارے چینل پہ اس کی کافی ویڈیوز اپلوڈن ہیں اس بینس کا نام جنت ہے اور اس کے آنر جو ہے وہ بھی حاجی شوکر ڈوگر صاحب آف ملتان والے ہیں اور یہ بینس جو ہے اس کی بھی پی ڈی ایف اے پاک بفلو کلم میں اس کی بھی انٹری ہوئی تھی اور اس بینس نے چوبیس لیٹر سے زیادہ دودھ کی ہے یہ جو بینس آپ کو نظر آ رہی ہے براؤن والی یہ بینس جو ہے اس بینس نے بھی فیصلہ باد میں ہونے والا جو مل کمپیٹیشن ہے جو مارچ میں ہوا تھا اس میں اس بینس نے بھی بارہ بارہ لیٹر کی چوائیاں کروائی ہیں اور اس کی بھی جو ایک دن کا دودھ ہے وہ تئیس سے چوبیس لیٹر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے ماشاءاللہ یہ بینس بھی بہت زیادہ خوبصورت اور بہت پیاری بینس ہے یوں تو ساری بینسیں پرفارم کرتی ہیں لیکن مزہ تب آتا ہے جب کسی بریڈ میں سے جو فرس ٹائمرز ہیں وہ بھی اپنا آپ دکھا ہے دوستو براؤن بیسوں میں جو پیلن جوٹی ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں یہ جو بینس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فرس ٹائمر ہے جوٹی ہے پیلن اس کا نام چوکلیٹ ہے اور یہ اس کے آنر بھی حاجی شوکر ڈوگر صاحب آف ملتان ہے اور یہ بینس بھی پی ڈی ایف اے پاک بفلو کلب میں شامل کی گئی تھی اور اس نے بھی بیس پیس لیٹر سے بیس لیٹر پلس کی کئی چوائیاں کروائی ہیں اس کی بھی پانچ سے چھ چوائیاں جو ہیں وہ پاک بفلو کلب میں کروائی گئی تھی اور اس کا بھی آن لائن جو ریکارڈ ہے وہ منٹین کیا گیا تھا ماشاءاللہ یہ جوٹی بھی بہت زیادہ خوبصورت اور بہت پیاری ہے اور اس کے آنر حاجی شوکر ڈوگر صاحب ملتان والے ہیں تو دوستو اس سے اگلی جو آپ کو بینس دکھانے جا رہے ہیں یہ بینس بھی بہت زیادہ خوبصورت اور بہت پیاری ہے اس کے جو آنر ہے اگر ان کی بات کی جائے وہ بھی گریڈ بفلو لور جناب چودری آشک گجر صاحب ہیں اس بینس کا نام مکھن بینس ہے مکھن بینس جو ہے اس کی بھی ڈی سی ایف اے آن لائن مل کمپیٹیشن دوہزار بائیس میں اس بینس نے بھی حصہ لیا تھا اور اس نے بیس لیٹر پلس دودھ کیا تھا اور یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت اور بہت پیاری بینس ہے اور یہ کھا جاتا ہے کہ یہ نیلی سے نسل سے تعلق رکھتی ہے یہ جو آپ کو بینس دکھا رہے ہیں اس بینس کا نام اس بینس کا نام ریڈ کوئن ہے اور یہ منڈی بہت دین سے تعلق رکھتی ہے اس نے بھی ڈی سی اے آن لائن مل کمپیٹیشن میں حصہ لیا تھا اور اس بینس نے بھی چوبیس لیٹر ساری پچیس لیٹر دودھ کیا تھا اور یہ بینس بھی وہاں پہ تیسری نمبر پہ لگی تھی تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے جانوروں کا بہت سارے خیال رکھئے گا اور کومنٹ باکس میں آپ نے اپنی رائے کا ازال لازمی کرنا ہے کہ کس نمبر والی بینس جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے اور کس بینس کی کونسی بریڈ آپ سمجھتے ہیں کہ کس نسل سے تعلق رکھتی ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو بھری بینسے ہیں یہ اتنی زیادہ ہائی ملک ہے یا زیادہ دودھ دینے والی نہیں ہوتی یہ جو بینسے آپ کو دکھائی گئی ہیں یہ ساری بینسے مختلف میلاجات میں انہوں نے حصہ لیا اور کہہ لیں کہ اس سال سال دوزر تائیس میں جو زیادہ دودھ کیا ہے وہ انہی بھری بینسوں نے کیا ہے اور پاکستان کی جو برون بینسے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے اور بات ہوتی ہے نسل کی بینس کا کلر بلیک ہو برون ہو پنج کلیان ہو جو بھی ہو اگر اس کی نسل اور بریڈ اچھی ہے تو وہ ہائی ملکر ہوگی اچھا دودھ دے گی تو دوستو یہ اس میں کچھ بینسے ایسی بھی ہیں جن کی چار چار پانچ پانچ چھے چھے چوائیاں کروائی گئی ہیں اور انہوں نے اپنی نسل اور اپنا آپ ثابت کیا ہے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارے خیال رکھے گا ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ نگمان